ایک بات یہ ہے کہ وہ میرے بڑے دنوں ہیں وہ اپنی ذات میں یہ اپنا رائٹ سمیشن میں نے یہ اپنے کے چیمات کو بھی ہوں اپنے کے چیمات کو بھی ہوں لیکن میں نے الیکشن رائیت لیکن کی کون سے ایسے تین بڑے مسائل ہیں اس کانسٹیچوینسی کے جو آپ فل فور ایڈریس کرنا چاہتے ہیں نہیں پہلے تو اپنے شہر کی بات کروں گا لالا موسا کی میری ذہن میں یہاں کا سیوری سسٹم جو ہے دو ہزار دو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے قدرن تنمیر شفکائرہ نے الیکشن لڑا اور ووٹ حاصل کی ہے تیس ہزار اور وہ جیت گئے چار ہزار کے مارجن سے دو ہزار آٹھ میں انہیں ووٹ پڑے چالیس ہزار پھر چار ہزار کے مارجن سے وہ جیت گئے دو ہزار تیرہ میں ان کو ووٹ پڑے اٹھارہ ہزار اور اس دفعہ ہارنے کا مارجن تھا بائیس سے تیس ہزار السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان جیسا کہ مطلیف حلقوں میں مطلیف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کے ساتھ ہم ورن ورن کا انٹرویوز کا سلسلہ شروع کی ہوئے ہیں آج ہم موجود ہیں حلقہ پی پی تیس میں ڈیرہ کائرہ پر اور جس شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں وہ کی واقعی ہی میں کسی تعرف کی محتاج نہیں بلدیات کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے سابق تحصیل ناظرین خاریاں سابق چیرمن والدیہ لالا موسیٰ اور اس وقت پی پی تیس سے ایم پی اے کے امیدوار پنجاب سبائی اسمبلی کے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی پارٹیمنٹیرین کی طرف سے جناب ندیم ازگر کائرہ صاحب اتنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہماری ٹیم آپ کی بہت زیادہ شکر گزار سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقامی سیاست کی آپ نے آپ کا بلدیات کے ساتھ ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے بلدیات کی وجہ سے آپ کے روٹس نیچے تک ہیں اور ڈیولیوشن آف پاور میں کہا جاتا ہے کہ جو سیاستدان عام عوام کی درست میں ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بھی جا کر سرگ کرتا ہے آئیس دفعہ آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں اس سے پہلے آپ بلدیات میں تھے کہیں آپ کو شور تو نہیں ہو گیا کہ آپ کی جماعت سمیت باقی تمام سیاسی جماعتیں بھی بلدیاتی الیکشن کرواتی کوئی نہیں ہے تو بہتر ہے بیٹھ کر انتظار کرنے کے عوام کا سرگ کرنے کے لیے سیدھا صبح ہی سمجھلی میں چلتے ہیں میں نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے تو میرے گروپ نے اور میری پارٹی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ دیکھیں ہیں 2001 میں جب میں فرس ٹائم عملی پولٹکس میں آیا اس سے پہلے ٹھیک ہے ٹیرے کی چاہتا تھا پارٹی کی چاہتا تھا اس وقت بھی دنیا ناظرم بنا پھر تحصیل ناظرم بنا پھر تحصیل ناظرم بنا پھر کانسلر بنا پھر کیرمن بنا الحمدللہ میں نے آج تک جتنی الیکشن کانٹس کی ہے میرے اوپر اللہ تعالی کی خاص کرم نوازی رہی ہے میرے بھولتوں کے دوستوں کا میرے دوستوں کا تعلق والوں کا ماں و بہنوں کا پائٹی کا سب دوستوں نے تعمل کیا اور آج تک میں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ میں نے لوس نہیں کیا میری جو ابتدائی جو میں نے الیکشن لڑا تھا تحصیل کا اس وقت میں بالکل ینگ مندہ تھا آپ کو نہ بھی سینئر سٹیزن کا حصہ ہاں اس وقت آپ جیل کاٹنے کی پوزیشن میں بھی جیتے ہیں حالانکہ آپ جیل میں بھی جیتے تھے وہ وہ سیکنڈ ٹائم تھا لیکن اپنے وہ 2005 تھا 2001 میں جو میں لڑا اس وقت میرے مقابلے پہ کیونکہ میں یہ تارک صاحب تھے تو میں الحمدللہ پورے پاکستان میں جو ہے اپنی پارٹی میں سب سے زیادہ لیڈ لے کر دل کرتا ہوں اور پنجاب میں میں تیسرے نمبر پر تھا ایڈ کے لحاظ سے تو اس کے بعد پھر وہ شخصہ چلتا رہا ہے اور آج میری جماعت اور میرے خاندان کے لوگوں نے میرے علاقے کے لوگوں نے اور اکرپوں کے دوستوں نے سب نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر اب اس بندے کو آپ دیونچل اسیمبلی پر الیکشن کرائیں تو ہم بے ترزرٹ لیتے ہیں صحیح آپ سارے حالات کو آپ سمجھتے ہیں علاقائی سیاست کو بھی آپ ہی سمجھتے ہیں آپ ہی اسی علاقے سے تعلق کرتے ہیں میں تو اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر آپ نے پہلی دفعہ ناظم جائے لکھتا ہے جی بالکل جی میں یعنی ناظم کا حضرت سے لڑا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے میں تو ہمیشہ میں نے کبھی زندگی میں خود فیصلہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں میں نے ہمیشہ اجتماعی فیصلوں کی جنیات پر اپنے فیصلوں کو کیا ہے اچھا اگر یہ فیصلہ اجتماعی ہے اگر یہ فیصلہ بزرگوں کا ہے فیملی کا ہے پارٹی کا ہے تو پھر دو درہاستے کیوں گئی ہیں پھر بہتر نہیں تھا کہ اس پر پہلے کنسنٹ کیا جاتا کنسنٹ لیا جاتا تاکہ آج میں آپ کی کانسٹیچنسی سے بھی ہوں آپ میرے بڑے بھائی کی حصیت بھی رکھتے ہیں اس کانسٹیچنسی میں اس وقت اگر عوام کی پلس میڈیا پرسن سے بہتر گوئی نہیں بتا سکتا ہم نے کالک سروے کیا تھا لالا موسیٰ شہر نے ہمیں یہ بار بار سننے کو مل رہا تھا پارٹی کے ووٹر سے ہی ہماری ایک جماعت کے دو بڑے لوگوں نے جا کے درخواست دے گی ہے ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویل پلینڈ تھا یا اچانک ہو گیا ہے ایک بات کیا ہے کہ وہ میرے بڑے لوگوں نے آنا وہ اپنی ذات میں یہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں میں نے بھی اپنی تیماعت کو بھی ہوں نہیں تیماعت کو بھی ہوں لیکن میں نے الیکشن لگتا ایک انٹیکٹ کس کا ملتا ہے مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں دیا مجھے دیکھنا میں نے یہ ہے کہ میرے علاقے کے لوگ میری جماعت کے لوگ وہ جس کو بہتر سمجھ گئے ہیں اگر انہوں نے مجھ کو بہتر سمجھا تو مجھے رکھنٹ کی آنا میں نے تو نہیں خواہد ٹھیکٹر میں الیکشن کرنا چاہتا ہے میرے لئے مشکل ترین فیصلہ تھا کہ جو سامنے شخصیت ہے وہ انتہائی قابل احترام ہے میرے دیئے میرا ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ تو اگر تو میں نے خود ذات کی حصیت میں فیصلہ کرنا ہوتا تو شاید میں نہ کرنا پیسے اس وقت آپ صرف مختلف حریفوں کے ترمیان ریکشن نہیں لاتے آپ اپنی فیملی میں بھی الیکشن لاتے یور فادر انلا یور کزن تنیر شرف کائرہ تو آپ کو شاید میری کوئی سٹیٹمنٹ یاد ہو میں نے اس وقت کی کہا تھا تمہیں اپنی پارٹی اور اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کی بکاتی یہ الیکشن لے اسی نے کہا کہ جی کنا بڑا الیکشن ہے اور پیپس پارٹی کے حالات نہیں ہیں پیپس پارٹی کیسے سروائز کرے گی میں نے کہا مجھے اس بات سے کبھی غرض ہی ہار جیت اللہ کے حال میں نے کہا میرے اختیار نہیں دی تو میں نے الیکشن لڑنا اس لیے لڑنا ہے کہ میں نے اپنے جماعت اور اپنے گھڑے کو کائن رہا والحمداللہ وہ الیکشن ملتوی ہو گیا اور آج بھی اگر میری ذات کا نظریہ آپ جانے تو میں نے جب میرے دوستوں مزرگوں نے مجھے ریکمنٹ کی ہے تو رشتے کو بھی میں نے اپنے کو سامنے رکھا ہے تو میں اپنی پارٹی اور اپنے دوستوں اور اپنے گھڑے کی بکات کرتے یہ جو فیصلہ ہے یہ میں نے کسی کیا ایک ایک درہی اگر پارٹی ٹکٹ تمیر شرف کائرہ کو دے دیتی ہے یہاں آپ پھر بھی الیکشن لڑیں گے یہ آنسیٹنسی کا لوگ ضرور جاننا چاہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ بہت بات بھی بات کرنا یہ تو انونس ہوگا تو ملجرے گا ابھی تو بہت ساری گو منگو کی حالت جال رہی ہے انشاءاللہ وقت آنے پر فیصلہ تو پھر لوگوں نہیں کرنا جنہوں نے مجھے کھڑا کیا ڈک کر گئے آپ آج سے پیٹھ سال پہلے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ ایم این ای ای ایم پی ای کے کینڈیڈیٹ ہیں انٹریوی ایسے ہی چال رہا تھا تو آپ نے کہا میں نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا پارٹی فیصلہ کرے گی اور میں ساتھ کھڑا رہا ہوں میں نے بھی یہ کہا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھے کھڑا کیا جن لوگوں نے مجھے جماعت کے لوگوں نے کھڑا کیا ہے جن لوگوں نے مجھے دھڑے کے لوگوں نے کھڑا کیا ہے میرے دوستوں نے کھڑا کیا ہے فیصلہ بھی انہوں نہیں کرنا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ آپ الیکشن لڑیں بھی اور جیتیں بھی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ جیت گئے تو آپ اس کی خوشی منائیں گے یا آپ اس کا پرسہ منائیں گے کیونکہ بات بڑی سادہ سی ہے ایک طرف آپ کے کزن ہے ایک طرف آپ کے فادرین لائے چلے فادرین لائے تو دوسری سیاسی جماعت میں دو الگ نظریات ہو سکتے ہیں آپ ایک فیملی ہیں اور نظریہ الگ ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن بات اس وقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اگر ہم لوگ غد و خال دیکھیں نورت پنجاب میں اسلامباد سے لے کر لاہور تک تو راجہ پردیز اشرف اور کمر زمان قائرہ کی دو ایسی کونسٹینسی ہیں جن کو بہت زیادہ بھاؤ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ بہت ایمبورڈن کونسٹینسی لیکن اگر اس کونسٹینسی میں بھی آپ اور آپ کے جو ووٹر ہیں وہ دو درہاستیں دیکھ کر کنفیوز ہو رہے ہیں تو اس میں فائدہ تو آپ کے دشنوں کو آپ کے ایڈورسریز کو ہوگا نا نہیں نہیں آپ ایک چیز دین میں رکھیں بہت سارے لوگوں کے پاس کپیٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی جو لیچے ورت ہے وہ آپ دیکھیں پسکورے پنجاب میں بیش مارکیٹ ٹھوڑ لیے لکھیں میں ورت پر یقین رکھتا ہوں لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کے اوپر یقین رکھتا ہوں لوگوں کے ساتھ جو میرا اچھا ٹائم جگرہ ہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں دیکھیں نا میرے والد صاحب کے دور میں میں نے تھوڑا سا شیاست پر رکھی سوی تھوزنڈ ون سے میں عملی شیاست میں ہوں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی طویل شیاست کر کے بیش سائیس سال کی شیاست کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنے آپ کو اپنا کردار بچا کر رکھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کے اوپر حکومت کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ذاتی حصیت کو بہت سارے قربان میں دیکھتے ہیں صحیح وہ میں نے دیا صحیح آپ نے کردار کو بچانے کے لیے بھی دیتی ہیں صحیح میں نے اگلے دن بھی بہت سارے دوستوں کو کہا کہ میری زندگی میں ایک ہی خواہش رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے اجمع حوصلہ دیا ہے کہ میں میں نے ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس سے میری نظریں کسی پسانتے ہیں آہ صحیح بات ہے صحیح ہے تو میں نے دیکھیں بہترین علات میں ساری شیاست میری آپ آپ یہ چیز کو مبنے نظر رکھیں تو میں نے جتنی آج تک پولیٹکس کی کیا وہ پولیٹکس میری اقتدار کی کیا وہ میری پولیٹکس اس نے ایڈیٹیشن کی تھی اس نے رزسٹمس کی ساری سب کچھ کا اس میں آپ دیکھیں نا اس میں اقتدار کی چھتری جو ہے وہ میرے اوپر کبھی بھی نہیں صحیح 2001 میں بھی نہیں تھی 2002 کے الیکشن آپ جانتے ہیں جب پیٹیوٹ بنا کر آئے جائے وہ بنا کر کاف بنا کر گورنمنٹ پارٹی بنا کر صحیح بارا 2005 آیا تو جیل میں ڈال کیا پھر نو ماہ بعد چھ سات ماہ بعد نو کونفیڈنس لے کر چیف نسٹر کس زلے سے تعلق رہتا ہے یہ کبھی اسی میں نہیں ہوا کہ چیف نسٹر کے زلے سے اس کو دو دفعش کر سو صحیح بار اور اس وقت تو ایک آرمی دکیٹر بھی رہتا تھا ہم لوگوں نے بڑی فائٹ کی پھر فائٹ کی پھر اسی طرح جب چیئرمنلی کالیکشن آ گیا تو اس وقت مسلم دی بھول کی گورنمنٹ سی برسرکتدار محالف پارٹی اور سیکنڈ پارٹی جن لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی ای بڑی فائول اور پارٹی ہے یہ جو ملوکی بارڈیس کی بات جا رہا ہوں اس میں آپ دیکھنے کہ جبکہ لالا مکہ کہ میرے لیے وہ بھی مختصفیم رکھنا تھا کہ وہاں آپ دس لاکھ یارہ لاکھ یہ باتی تو آپ اس چیز کو بہتر سمیتے ہیں کہ کسی وہاں سے ڈی سی کو کہ آپ جیریکل سلاف میں آکر بیٹھ کر لالا موسیٰ کے دوستوں نے بزرکوں نے پانچک کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم الیکشن میں بہتر غیٹ لے سکتے ہیں تو اس چیز کو لے کریں تو میں آیا میں نے الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور لالا موسیٰ کے لوگوں نے میرے اوپر سہتانی کی کہ وہ اس وقت جو پاپلر جماعت تھے ان کے پاس دو دو تین تین پانٹ پانٹ سیتھی آئی اور میں ٹو تھرڈ میجارٹی سے کیا ہوں ابھی ہم اس سارے کانٹسٹ کو جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور آپ نے بھی درہاز دی ہے تینگری شرف قائرہ صاحب نے بھی درہاز دی ہے آپ لوگ پارٹی کے ڈسپنن کو فالو کریں گے اپنی اپنی کوشش کریں گے جس کو ٹکٹ ملے گا وہ الیکشن لڑے گا اور دوسرا اپنا فیصلہ اپنے دنے خود کرے گا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہے جب ٹکٹ کا فیصلہ ہو جائے گا تو آپ اپنے پولیٹیکل سکرائٹلگی پھر اوپن کریں لیکن میں نے آپ کو میں نے کہا کہ اگر تو میری اپنی ذاتی خواہت پر میں کھڑا ہوتا پھر تو میں ابھی بھی ظاہر کر سکتا لیکن یہ کیسی اجتماعی خواہش ہے کہ آپ اور آپ کا آپ کے جو قدر ہیں دونوں ترحاص دے آئے ہیں بہتر نہیں تھا جن لوگ نے آپ کو کھڑا کیا وہ ان کو اعتماد میں لے پر کسی شان صاحب پہلی بات یہ ہے کہ مجھے میں نے سب کو اعتماد میں لے کر ہی کھڑا ہوا میں میں اس طرح نہیں کھڑا ہوا کہ گھر سے اٹھا اور جا کر اپلیکیشن بھی آیا میری اپلیکیشن بھی میرے سنگی ساتھی دینے صحیح ہے میں خود اپلیکیشن بھی نہیں دینے میری تو اپلیکیشن بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کھڑا کرنے والے ہی میری اپلیکیشن دینے چاہرہ ہے اب میں آپ سے بہت امپورٹن سوال پوچھنے جا رہا ہوں یہ بار بار ہاں سہی ہے سہی ہے اب میں آپ سے بہت امپورٹن سوال پوچھنے جا رہا ہوں نون لیگ کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو اب آ گیا ہے ریاست اور اپی ڈی ایم کا نعرہ ہے کہ ریاست بچانی ہے سیاست نہیں بچانی عمران خان صاحب کا نعرہ ہے حقیقی ازادی امپورٹیڈ حکومت ابھی پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ ایلین یہ جو الیکشن لڑنے جا رہی ہے ایٹی ٹی سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اوکر نیریٹیف کیا ہے آپ کا نعرہ کیا ہے آپ کیا بیچنے جا رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان ہی ہے یا آپ اس سے اب آگے بڑھیں پہلی بات ہے روٹی کپڑا اور مکان ایک تانہ نہیں ہے جس طرح آپ سمزم کہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان روٹی کپڑا مکان دیا ہے تو آپ بھی بھی سوٹ میں آ چاہیں جس طرح دیا ہے دیکھیں جل فکار علی بھٹو کوئی کسی کو افرادی طور پر بھی آپ چاہیں تو دے سکے تو وہ نہیں دے سکتے اتماعی طور پر دیا ہے صحیح اگر جل فکار علی بھٹو نے پاسپورٹ دے کر صحیح لوگوں کو باہر جانے کا ایک موقع دیا سب سے بڑی چیز جو دی روٹی کپڑا اور مکان کی جو آپ بات کرتے ہیں اس کو آپ دیکھیں تو جل فکار علی بھٹو صاحب نے آئی ڈی کارٹ سوٹ کارٹ صحیح وہ سیونٹی کے دور میتر دیکھیں لوگوں کے جو حالات تھے اس میں ایک بچہ دس پیسے میں پورے ذل مکم بھی جا کر پڑ سکتا تھا پچیس پیسے میں وہ لاہور چلا جاتا تھا کرایاں بھی دینا پڑتا تھا اس نے تعلیم کو آگ غریب آدمی کے گھر تک وہ تعلیم اگر وہ اس بچے کو اپنے کو پڑھانا چاہتے تو وہ نہیں پڑھانا تھا روزی کس طرح ہی جب وہ پڑے انہوں نے جابز بھی نہیں ان کے گھروں میں سوچا لی آئی اسی طرح جب پاک پورٹ ملا بندیں باہر گئیں باہر سے انہوں نے ذور مبادلہ اپنے ملک کی بھی خدمت کی اور اپنی ذات کے لیے بھی انہوں نے اپنے خاندان کے لیے لگے تھی کہ آج اگر تصحیل کھاریاں کوئی میں میں سال کے طور پر لے دیں تصحیل کھاریاں جو اگر مرانی لکھیں یہاں نیری پانی تو ہے نہیں نہیں تھوڑا سا ہمارے ڈنگا سائٹ پر چک ہو نیری بنتا ہے باقی تو سارا آپ جائیں کشمیر تک سی لے جائیں تو یہاں پر نیری پانی ہے ہمارے پاس نہیں ہے یہاں کے لوگوں نے جب باہر گئیں آج ہمارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ سیال کوٹ سے گجرات سے گجرخان سے یہ سارے کی سارے لوگ باہر گئیں ہیں تو کیا اس کے لیے رستے ہمار یہ ہے روٹی کھپا یہ آور سیزوری اینٹر تحصیل ہے میں مانتا ہوں روٹی یہ نہیں ہے یہ پچاس سال بعد بھی وہی نارا آج بھی وہی نارا ہے اسی نارے پر آپ نے لوگوں کے مسائل کے لیے ہم لاگ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے آج ہم کس کے اوپر ہیں آج ہماری جماعت نے ہمارے پاس جب ہم آئے ہیں مرکز میں آئے ہیں تو مرکز میں ہمارے پاس جب گورمنٹ آئی ہے ہم نے اٹھار میں ترمیل کیا صوبوں کو ممتاری کیا ہے نفسی ایوارڈ دیا ہے جس کی آٹ بھی آپ دیکھ لیں یہ جو خوشحالی ہے لاہور کے آپ پل دیکھتے ہیں اگر صرف نفسی ایوارڈ کے پیسے نہ دی جاتے تو شاید لاہور میں دو پل بھی نہیں بن سکتے تھے جتنے پیسے پنجاب کے حصے میں آتے تھے لچستان کی محرومی کو ختم کیا اسی طرح اب آپ ہماری سن میں گورمنٹ ہیں تو سن میں آپ نے دیکھیں ہم نے دل کے جو نو ہسپٹل بنائے ہیں ایک ابھی پھر ہم سے بڑا کارڈیالوجی سنٹر اپڑنا ہے لیکن سیل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں سیل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک نا پچھلے دنوں آپ کے بڑے سینئر انکر ہیں جس آپ بھی ماشاءاللہ بڑے سینئر ہمارے لیتے سینئر ہیں میں نے تو آپ سے بہت کو سیکھا ہے سہیل مڑائی صاحب جب جیل سے نکلے ہیں خورشید شاہ صاحب خورشید شاہ صاحب نے میری طرح یہی کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہلتھ ریفارمز کی ہیں تھر کا علاقہ جا کر دے گئے تھر میں ہم نے یہ کام کی ہیں سڑکیں بنائی ہیں پھر 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 پھلانٹ پھل گائی ہیں تو انہوں نے کہتی کہ آپ سے کیوں نہیں کر چاہتے تو انہوں نے کہتی کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا کیمرہ لے کر سندھ جائیں اور پھر ٹی وی پر چلوا جائیں یہ تو چلانا آپ کرتا ہے لیکن وہاں یہی کیوں چلایا جاتا ہے کہ تھر میں پانی نہیں ہے یہی کیوں چلایا جاتا ہے کہ مسائل اس طرح ہیں کہ ہیں کہ ننگے بچے گھوم رہے ہیں وہ کتوں کی ویکسین والا گیم آپ کو یاد ہوگی اس کی بنیادی وجہات کہیں اس کی بنیادی وجہات کہیں کہ کسی بھی پائٹنگ کے قلاب اب پہلے لڑائی ہوتی تھی سینہ گزٹ سے اب لڑائی سینہ گزٹ سے نکل کر سوشل میڈیا پر آ گیا ہر ایک چپس کے ہاتھ میں ایک کامرہ آ گیا توڑوں کی تعداد میں یہ کیمرے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے گزر رہا ہوں میں محالف پارٹی سے تعلق کرتا ہوں میں نے فقیل کہتی لگایا میں نے فوراں چند سے آج سوشل میڈیا کی اور پھر کنٹرول میڈیا کی سوشل میڈیا میں پیپلز پارٹیوں نولی کتنے پیچھے کیوں ہیں اس میں سب سے آگے تحریکین صاحب وہ اپنا پروپیگنڈا وار میں سب سے آگے ہیں وہ اپنا نیریٹیو بیچنے میں بہت ماہر ہیں کیا پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے پاس کیا وسائل کی کمی ہے میں آپ نہیں وسائل کی کمی نہیں ہے جب آپ جس طرح جس طرح گراؤنڈ اوپنز ہو رہے ہیں صحیح اگر ایک جیسا محول ملے گا دیکھیں نا جب دو ہزار تھا تو آپ دیکھیں کہ ایک جیسا محول نہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی آپ کے سم نہیں ہے کہ کس طرح لوگوں کو کس طریقے سے دوسری جماعتوں میں شامل کیا کیا نا کچھ کرنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ٹھارا کے الیکشن کا رویٹ کیا ہے ٹھیک ہے بلکہ پنجاب میں تو تھی ہی نہیں سمپل مجارٹی تھی پنجاب میں بھی گورنمنٹ دوسری جماعت کی بننے لگی تھی انڈیپینڈنٹس کو جس طریقے سے تیاروں میں لا کر دکھا رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ سارے انڈیپینڈنٹ ایک سائٹ پہ چلے جائیں صحیح بار بلکہ انڈیپینڈنٹ کو کھڑا بھی کیا گیا اور اس کا اظہار جو ہے عمران خان صاحب بار بار ابھی بھی کرتے ہیں وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی آپ ہی زبان سے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی بہتر پاکستان پیپلز پارٹی بہتر ریزرٹ دے گی پھر وہی سوا اس دفعہ آپ کا نعرہ کیا ہے دیکھیں ہمارا نعرہ تو یہی ہے کہ ہم آئین کو مضبوط کریں گے ہمارا نعرہ یہی ہے کہ ہم جو لارن آرڈر کی سٹویشن جو پہلے خراب ہوئی تھی ہم نے ٹھیک کی تو اس کو بہتر کریں گے آج ہمارے جوان جو ہیں وہ سرطوں کے اوپر شہید ہو رہے ہیں ہمارا یہی نعرہ ہے کہ ہم اپنے جو جن ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کو بہتر کریں گے اے جو وزیر خارجہ بھی ہم بہتر کریں گے جو جاپ جو ہیں وہ کریئٹ کریں گے ہم آپ نے اگر ہمارے ملک کی سطح پر دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو یہاں پر ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہتر ہوگی اگر ہم ان چیزوں کے اوپر کوئی تو دیں گے تو ہمارے علاقاتوں سے ہمارے موت سے جو ہے پیروزداری ختم ہوگی اگر لارڈ لارڈر کی سطحیشن بہتر ہوگی ہمارا موت ترقی کرے گا باہر سے لوگ آزار جہاں پر بزنس بھی کریں گے ٹوریزم بھی تعلق ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں ابھی باقی جو ہے پارٹیاں جس وقت الیکشن میں اترتی ہیں تو اپنا منفیسٹو دیتی ہیں اس کے اوپر ہم الیکشن کریں گے جو میری نظر میں ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت 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 correlاتی ہے آپ جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا آپ سے بہتر کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا اس سوال کیایا جوانس؟ کیونکہ آپ نیکے سے آئے ہیں آپ روٹس سے آئے ہیں آپ بلدیات سے آئیں آپ اس کا پریسائز جواب دیجئے گا کون سے ایسے تین بڑے مسائل ہیں اس سمیتے ہیں جو آپ فل فور اڈریس کرنا چاہتے ہیں نئے پہلے تو اپنے شہر کی بات کروں گا لالا موسا کی میری ذہن میں یہاں کا سیوری سسٹم جو تھا جتنی دیر تک لالا موسا میں سیوری سسٹم بہتر نہیں ہو گئے تھے کہ میرے والد صاحب نے اس کو شروع کیا تو اس کے بعد پھر جب دو آزار آٹھ کی گورنمنٹ آئی اس میں ہم نے اس کو اپڑیٹ کیا اس وقت جب والد صاحب نے یہ شروع کیا تو پائیو کیوسک مانی تھا جب ہم نے دوبارہ اس کو اپڑیٹ کیا تو اس وقت آپ پچیس کیوسک ہے اب پھر بارہ تیرہ سال کا عرصہ اس کو گزر گیا ظاہر اب آبادی پاپولیشن آپ کو پتہ ڈے بی ڈے انکریز کر رہی ہے ایک سیوریج ہو گیا اسی طرح میں سمیتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں آئی ٹی جنورسٹری ضرور ہونی چاہیے جو کہ پروینشل میٹرز نہیں ہیں یہ صحیح بار اس کے لئے کمر صاحب نے خوشش بھی کی اور آپ بھی خوشش کر رہے ہیں میں سمیتا ہوں کہ یہاں سڑکیں جو ہیں وہ کچھ نہیں ہیں کافی لیکن ابھی ہم نے بیتی اس طرف جا رہے ہیں دنگا شہر میں جو میجر دونوں شہروں کو اگر میں دیکھوں تو جہاں بلاؤنس کی کم ایک کے لئے میں نے کیا وہ سیاست کی نظر صحیح لیکن انشاءاللہ اللہ محطب ہوگا ان چیزیں اسی او تین کی دن کی بنیادیں تو آپ نراف کرتے ہیں لیکن اس کی دوسٹ بنیادیں نہیں وہ واپس سوچائیں پیسٹیں اسی طرح دنگا شہر کا جو میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ رہا وہ تھا گراؤنڈ میں نے اس وقت بھی کوشش کی زمین خریدنے کی دیا گے تقریب ناظر کوشش کی لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ہر چیز بچے قام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ چلا جائے گا میں سمیتا ہوں کہ کریڈٹ اگر بچوں کو گراؤنڈ مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا پھر اس کے بعد بھی کوشش ہوئی گراؤنڈ بنانے کی لیکن نا پت چک میری نظر میں نوجوانوں کے لئے تو یہاں پر گراؤنڈ بنانے کے لئے لیکن میری ایک تجیز ضرور میں میں یہاں آپ کی دفعاتوں سے شیئر کروں گا کہ اگر جتنے ہمارے باہر اوورسیز میں لوگ بیٹھنے ہوئے ہیں جس طرح آج کل ماشاءاللہ بڑا شعور آیا میں اپریشید کرتا ہوں اپنے علاقے کے ان لوگوں کو کہ جہاں اللہ نے ہمیں وسائل کیا وہاں اس شعور سے بھی بہت بہتری آئی ہے کہ چھٹے چھٹے انجیوز بنا دی گئی ہیں اپنے اپنے گاؤں میں آپ جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ منصوبہ یہ ہماری ویلفر سوسائیٹی نہیں کیا وہ غریب بڑے منصوبے نہیں کر سکتے چھوٹے اپنے گاؤں تک سیوری سسٹم بہتر کر رہے ہیں لائٹ کا سسٹم بہتر کیا ہے چنازہ گاہ بہتر کر رہے ہیں اپنے گاؤں سے دور جو زمین بیکار زمین پڑی ہوتی ہے اس کو سارے یہ باہر والے لوگ یہ آج سے میں نے کھین سال پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ دو دو تین کن اکڑ خرید کر بچوں کے نام وہ کریں سری سری اور اس سے میں سمیتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جو میں اگر آیا تو میں اس کے اوپر ضرور ورکنگ کروں گا ہر گاؤں میں جا کر اس کے لیے کوشش کروں گا کہ یار ہمیں اگر آپ گرنفر سوسائیٹی بنا کر لاکھوں روپے کٹھے کر سکتے تو کیوں نہ وہ زمین ہم مل کر گورنمنٹ تو اتنی زمینیں نہیں اچھا ایڈیا ہے پھر آپ دیکھیں اسی طرح تعلیم نے بھی سکول کی جگہ جو ہے وہ گاؤں والے دیتے ہیں نہیں گاؤں اس وجہ سے سکول سے محروم ہیں کہ جگہ نہیں یہ سچی طرح زمینیں کمتی ہوگی ہیں کم ہوگی ہیں زمینوں کی ویلیو بڑھ گی ہے اس وجہ سے میری میری کوئش ہوگی کہ ہر جگہ پر میں اللہ کرے آپ نازم خیمتی بنے بلکہ ایک فیلان آپ کی مسائل جو ہیں آپ کو تعلیمی طور پر دیکھیں تو ہمارے سکولوں کی حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہو صحیح ہے ایڈیوکیشن کا جو ہے آپ کا بجٹ وہ زیادہ بہتر ہوگی لیکن عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس دن سیاستدان یعنی کہ عوامی نمائندے اپنے بچے سرکاری سکولوں اور سرکاری ہاسپٹلز میں بھیجیں گے اس دن ان سکولز اور ہاسپٹلز کی حالت بہتر ہوگی بچے جو ویل آف لوگ ہیں ان کے بچے سیاستدانوں کے بچے کانونونٹ میں پڑھتے ہیں اچھے اچھے سکول کو پڑھتے ہیں تو جب وہ وہ چیز جہاں ایک غریب کا بچہ جا کے پڑھنا چاہتا ہے یا اس کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے وہاں پر جب وہ ہماری جو کریم ہے شرافیہ ہے وہاں اپنے بچے نہیں بیچتی تو تب تک یہ چیز ٹھیک تو نہیں ہے صرف کیونکہ جب آپ کس چیز سے خود بھی فیکٹلز ہو تب اس مسئلے کو جلدی اڈریس کر یہ آپ جو یہ میں اکثر سنتا رہتا ہوں یہ نئے سوار اٹھ رہے ہیں یہ تقسیم کوئی کسی انسان نہیں ہے یہ کسی انسان کی تقسیم نہیں ہے دردار کی تقسیم اگر یہ تو اللہ تعالی نے ایک تقسیم بنائی ہو کوئی لوگ میں اگر پیدا ہوا ہوں تو اللہ تعالی نے آج یہ سوئر کے گھر میں جب پیدا کیا تو میں بطر وسائل میں آ گیا اسی طرح میرے ہی خاندان کا میرے ہی خون ہے تو وہ مجھ جیسے شاید وسائل نہیں رکھتا اسی طرح یہ آپ کہیں کہ وہ ادھر پڑھیں گے تو بہتر ہو جائے گا کہنا میں ابھی میٹی میٹی اور سرکی باتیں بھی کر سکتا ہوں لیکن میں آئی پاک سرکاری ہسپٹر میں نہیں کیا میں بات سنے حقائق ہی ہیں کہ وہ سارے لوگ اس طرح سوچتی ہیں جیسے میرا میں آٹس پیشنٹ ہوں میرا جی میں جاؤں تو میں نہ ریاض کی دازہ صاحب ہے ہمارے فیٹر منسٹر ہیں ابھی تو وہ میرے والد صاحب کے دو یہ سنوں صاحب سے ملا تو میں نے ان locaux کہ میں وہ سار suic پر آیا تو جیسے ہیں تو تو یہاں ہونہیں جاؤں ہوں میں نے تو یہاں تھے نے کہا بیٹھا یہاں کرواناد بیکن انہوں نے کہا میں نے فیم سے کروایا میرا علاج باہر ہوسکتا تھا لیکن میں نے فیم سے کوئے ہیں میں نے بھی فیم سے SON کیوں کروایا کہ ہمارے ڈاکٹرز ان سے بہتر ہیں ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے سرکاری ہسپیٹلز میں ایک مسئلہ ہے جو اگر آپ پرائیویٹ ہسپیٹل میں جاتے ہیں میں اگر ہوں تو میں پرائیویٹ ہسپیٹل وہ ہے کہ صفائی کا جو نظام جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہم صفائی بہتر نہیں آخری دو سوال یہ بھی سروے کا حصہ ہی سمجھئے گا سوال سخت ہے کمرزمان قائرہ صاحب ام اے نہیں ہے تو اب تحصیل نازم ہیں تنویر شریف قائرہ صاحب ایم پی اے ہیں اب آپ ایم پی اے کی درخواست دینے جاتے ہیں تو آپ کے کورنگ کینڈیڈیٹ آپ کے خاندان سے ہیں تنویر شریف قائرہ صاحب جب اپلیکیشن دینے جاتے ہیں ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ان کے کزن ہیں نموانہ آپ کے کنڈیڈیٹ کمرزمان سے قائرہ صاحب ضرورتیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان پپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ایسے بہت سے باوفا لوگ اور جیالے اس حلقے میں موجود ہیں جن کو موقع دینا چاہیے ان کو آگے آنا چاہیے ان کو بھی لیکشن کانٹسٹ کرنا چاہیے یہ ایک سوال ہے کہ کیا اپنے ہی خاندان میں تمام کے تمام ٹکٹس رکھنا یہ سیاست اور گنیسٹک پالٹکس کو کیا بڑھاؤ نہیں دیتا پہلی بات یہ کہ یہ تو لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے کسے تو اس کو فضول کرتا ہے یہ آپ کے وراثت تو کسی کی نہیں ہے وراثت تو آپ کی جہداد آپ کے مالک کی وراثت تو آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر لوگوں سے وراثت لینی ہے تو وہ خدمت کا ملکی ہے لوگوں کے ساتھ رابطوں سے ملکی ہے حلوظ سے ملکی ہے افلانس سے ملکی ہے جو آپ ٹکٹ کی بات کریں کہ جی ٹکٹ تو کوئی بھی پلائے کر سکتا ہے پورے پنجاب میں تین سو سے اباب سویٹوں پر لوگوں نے ٹکٹ اپلائے کرنے ہیں تو ٹکٹ تو پچھوی دفعہ بھی پورے پنجاب میں پیپس پارٹی میں ٹکٹ دیئے تھے تو لوگوں نے دو ہزار تھی ہزار پانچ ہزار چند لوگوں نے ہی ڈبل فیگر یا میں آئے تھے تو یہ میں کہوں کہ یہ وراثت ہے یہ وراثت ہے میں اگر کام کرتا رہا ہوں میرا پہلے بڑے بھائیں ہیں تلیل صاحب وہ سیاست میں تھے تو اگر لوگوں نے وہ بہتر ریزرٹ دے رہے ہوتے ہیں تو کیا مجھے لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ پھاؤں نہیں کہہ سکتے تھے اگر کمر صاحب بہتر ریزرٹ دے رہے ہوں گے تو کچھ بندہ کہے تھا کہ تنریل صاحب آپ کمر صاحب کو جیزہ پانا ہے صحیح نہیں کہیں گے اس لیے کیونکہ اسی طرح آپ صرف پارٹی کو نہیں خلیم کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں بلکہ جو سب سے زیادہ اس پر تنقیز کرتے ہیں ہم تو لیکن یہ نوجوان نسل کے پاس جو مختلف قسم کے سوالات آ رہی ہیں ہم نے اسی ایک سوال ہے نوجوان نسل کو کسی نے نہیں روکا نوجوان نسل پہلے اپنی خواہر میں الیکشن لڑھیں پھر ابھی بھی الیکشن نومینیشن پر جا کے دے لیں کسی خاندان میں کسی بندے نے ان کو نہیں روکا ہو پہلی بات یہ ہے کہ انہیں الیکشن لڑنا چاہیے اگر انہوں نے سیاست میں آنا ہے تو سیاست میں آ کر اپنا الیکشن لڑیں کوئی کسی کفر پابندی نہیں ہے مراتت ہے لوگوں کے پاس دینیا انہوں نے آخری سوال دو ہزار دو میں پاکستان بیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے قدرن تنمیر شفکائرہ نے الیکشن لڑا اور ووٹ حاصل کیے تیس ہزار اور وہ جیت گئے چار ہزار کے مارجن سے دو ہزار آٹھ میں انہیں ووٹ پڑے چالیس ہزار پھر چار ہزار کے مارجن سے وہ جیت گئے دو ہزار تیرہ میں ان کو ووٹ پڑے اٹھارہ ہزار اور اس دفعہ ہارنے کا مارجن تھا بائیس سے تیس ہزار اور آخری الیکشن میں ان کو ووٹ پڑے چیرہ سے چودہ ہزار اور جیتنے والے کے ووٹ تھے اکیامنہ ہزار اٹھ 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 از ہزار کا گیپ تھا ایک ہے ووٹ آپ کی شخصیت کا اور ایک ہے ووٹ آپ کی جمعات کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اس الیکشن میں اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب میں نورت بنجاب میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک ہوا ہے جو پی ڈی ایم کی وجہ سے آپ لوگوں کی آپ لوگوں پر بوجھ پاڑ رہا ہے سخت پیسلے کرنے کی وجہ سے آپ ریزلٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے تو آپ کو لیں گے کہ جیتنے کے لیے ہی لڑنا ہوتا ہے آپ کو اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کریں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں شخصیت کا ہمارے علاقوں میں ہمارے پاکستان کی پولیٹس میں ایون یہاں پر نہیں پوری دنیا میں شخصیت کا ایک روڈ بہت بڑی جمہوریت ہے انڈیا بلکس نہیں کہ وہاں پر بھی شخصیت شروع ہو گیا ہے جماعت کا شاید ہماری کانسیٹوینسی میں دس پرسنٹ ووٹ ہو لیکی شخصیت کا ہر شخصیت کا ایک بنینزہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جماعت کا ایک ہے پھر ایک ساتھ اس کے جو سینریو بنتا ہے الیکشن کا اس کے اندر آپ کی کیا پوزیشن آتی ہے صحیح ہے لوگ ایک اسیس کرتے ہیں کہ اس دفعہ یہ جماعت جو ہے یہ اوپر آئے کئی دفعہ لوکل پولیٹس میں کینڈیٹ کا دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں جماعتوں کا اپنا اس کا ایک ہے پھر ملکی اعلات کے اوپر جو فرزد ہوتے ہیں ان کا بھی ایک رول ہے اس کے ساتھ ساتھ شخصیت کا بھی بہتا ہے دیکھیں جن شخصیت کے ساتھ وہ شخصیت کیا لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے اپنی پولیٹس کا ٹائم گزار رہی ہے اس کو بھی لوگ تو اگر میں کہوں کہ سارا جماعت کے ایک سر پر آپ جیتنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی اس کی جیتنے کی ہے وہ جماعت کے سر پر نہ دیں سو ہاو دیو پریسیو دس ایلیکشن ریزرٹس آفر تھرٹی ایٹ اپنے اب کیا دیکھتے ہیں پہلی پاتھ یہ ہے کہ جی میں آپ کو ہی کہوں گا کہ آپ سروے کرنے کے ہی بھی تھرٹی کینڈیٹس آرے مضبوط ہیں سبھی اپنا اپنا دعویٰ کریں گے لیکن جتنی تذیرائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے جب کلیکشن رہا ہے سچی بار جب جب پر ناؤس کی سچی بار یونین ناظم کیا ہے تصیل کیا ہے چیرمینی کیا ہے سبھی بار اللہ کی ذات نے میرے اوپر ہمیشہ کرتا اور آج بھی سارے رشتوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں سارے پلٹیکل جو میرے اپننٹ ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں جو لوگوں کا اپتیار اور رسپونس مجھے مل سکتے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ریزرٹ تو پتہ نہیں کیا نکلے گا میرے لیے یہ سب سے بڑا انام ہے کہ جو اللہ کی ذات نے مجھے دیا کہ تمام لوگ مجھے خون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا تسینجن آپ کی فیملی کا آپ کی پائرٹی کا آپ کے دوستوں کا اور تمہارے آپ بلکل ایک آخری جملہ اور اس کے بعد ہم کوئی ایم کو قدم کریں گے آپ اس الیکشن میں ابھی آپ نے الیکشن یہ کانٹیسٹ کرنا ہے اور آپ نے اس الیکشن میں آپ نے اپنی الیکشن سنکی ایم پی چلانی ہے کہ امری کی طرف دیکھ کر کانسٹوچنسی کو لوگوں کو صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی پارلیمنٹیریم کے ٹکٹ کا فیصلہ کب تک ہو جائے یہ پہلی بات یہ کہ یہ لیڈرشپ کے کام ہے فیصلے کر مانگنے والا تو ہی ڈیڈلائن دے دیکھیں آج آپ بات سلیں آئے ہیں مانگنے والا مانگنے والا ڈیڈلائن میں نے آپ کی پارٹی کو ٹکٹ اپلائی کیا پیپرز 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 ایم پیپرز ایم پیپرز ایم پیپرز بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ سے بات کر کے آپ کے بریو لیڈر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے حریف انٹرویو دینے سے گفرار ہے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جناب ندیم اسکر کائرہ صاحب we had a great time with him پروگرام کو دیکھئے گا اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور پاکستان زندہ بات پاکستان کائن پائندہ بات ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں اور ہم سب کا نمائندہ نیوز چینل سیٹیزن نیوز ہر شہری با خبر